سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جمعہ چہارم کے سبجیکٹ اردو کی دوسرے باب نمبر دو کی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں اس کہانی کا نام ہے دستخط یہ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے اس کہانی میں ایک موٹیویشنل کہانی بڑی دیچسپ کہانی بتائی جا رہی ہے آپ مکمل کہانی سنیں اور بعد میں آپ نے جواب ضرور بتانا ہے کہ کیا موٹیویشنل سٹوری بیان کی ہے دستخط آج کی کامیابی مجھے آسمان زمین سے آسمان پر پہنچا دے گی لویس نے سوچا اس نے میز بر رکھے کاغذ کو ایک بار پھر اگور سے دیکھا اپنے کپڑے ٹھیک کیے رموال سے اپنے جھتوں کو ایک بار پھر چمکایا اور ہوتل کی طرف روانہ ہو گیا ہوتل میں داخل ہوتے ہی لویس نے چاروں طرف دیکھا بائن ہاتھ کی کونے والی میز پر وہ شخص بیٹھا تھا جس سے لویس کی قسمت بدلنی تھی اسے دیکھتے ہی لویس کی گفت گریفت اپنے کاغذات اور کلم پر مضبوط ہو گئی کھانے کے دوران لویس بار بار اپنے امیر مہمان کلم اور کاغذ کو دیکھ رہا تھا مہمان بولا میں آپ کو یہ کاروبار دے تو رہا ہوں لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں ٹھیک کا رہا ہوں دراصل میں خدا کی طرف سے کسی اشارے کا منتظر ہوں کوئی واقعہ یا بات اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے یہ پہلی بار ہے کہ مجھے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہوں اور اتنی بڑی رقم میں آپ کو کسی آسمانی اشارے کے بغیر دے رہا ہوں لویس جلدی سے کھانا ختم کر کے دستور خط کروانا چاہتا تھا لہٰذا اس نے پانی کے دو گھونٹ پیئے اور پلیٹ ایک طرف رکھ دی آسمان نے بیٹھے مہمان کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کر رہا تھا اس کی نظر معاہدی کے نیچے اس لائن پر ٹھہری ہوئی تھی جہاں دستخط ہونے تھے لائیے کہاں دستخط کرنے ہیں مجھے لویس پورے ایک ہفتے سے انہی الفاظ کو سننے کا منتظر تھا اس نے نکھایا تحترام سے کلم اور کاغذ سامنے رکھ دیئے پھر اچانک وہ ہوا جس کا لویس نے سوچا بھی نہیں تھا کلم چلا لیکن روشنائی نہ نکلی اس نے جلدی سے کلم پکڑا اور گھبرا کر زور سے جھٹکا مگر یہ کیا روشنائی کا کترہ سیدھا معاہدے کے سفید کاغذ پر جا لگا اوہ یہ تو خراب ہو گیا مہمان بولا جی نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ فکر مت کریں لویس نے جواب دیا لویس نے جلدی سے ایک اور کلم دست حد کے لیے پیش کر دیا کلم چلا مگر روشنائی نہ نکلی اس نے دوبارہ کلم کو جھٹکا دیا تو ایک بار پھر روشنائی کا کترہ کلم سے برامند ہو کر کاغذ پر چپک گیا آہ یہ فضول کلم لویس جنجلا کر بولا سر آپ بس کچھ دیر یہاں بیٹھیں میں آفیس سے دوسرا کلم لے کر ابھی آتا ہوں ویٹر ایک اچھی سی چائے لاکر پیش کرو لویس چیتے کی طرح بھاگتا ہوا اپنے آفیس میں پہنچا میز کی دراز سے نیا کلم نکالا اور اسی تیزی سے واپس ہوتل پہنچ گیا مگر یہ کیا وہاں کرسی خالی تھی اتنے میں بیٹر لویس کے پاس آیا اور بولا وہ جو مہمان آپ کے ساتھ تھے آپ کے لئے ایک رکا چھوڑ گئے ہیں اس نے کامتے ہاتھوں سے رکا کھولا لویس اشارہ مل گیا میں یہ معاہدہ دوسری کمپنی کے ساتھ کر رہا ہوں معذرت لویس کلم پکڑے واپس آیا اور ملازمت چھوڑ دی وہ دفتر سے نکلا تو سیدھا اپنے بھائی کی چھوٹی سی وقت شاپ میں چلا گیا اس کے بھائی نے ساری کہانی سننے کے بعد پوچھا اب کیا کرنا ہے کچھ دن سوچ لو میں نے سوچ لیا ہے ایک ایسا کلم بناؤں گا جس میں روشنائی کا زخیرہ ہو ایسی روشنائی جو مقدار میں مناسب ہو نہ کم نہ زیادہ وہ اس نے اعتماد سے جواب دیا یہ ذکر ہے سن 1883 کا اگلے ایک سال لویس وارٹرمن تجربہ کرتا رہا اور سن 1884 میں وہ دنیا کا پہلا فاؤنٹین کلم بنانے میں کامیاب ہو گیا یوں لویس وارٹرمن نے فاؤنٹین بنانے والی کمپنی کھولی اور جتنی رقم اس نے کلم کی وجہ سے کھوئی تھی اس سے کئی سو گناہ کلم کی وجہ سے کمالی تو بچو آپ نے یہ کہانی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس سے متعلقہ دس سوالات ایسے بنانی ہے جن کا اس کہانی سے یہ ڈائریکٹ اس کا آنسر نہ نکلتا ہو مثلاً لویس تس قسم کے کاروبار کے لیے معاہدہ کرنا چاہتا تھا موسیقی